چرسی کڑھائی جو کہ پشاور کی مشہور ترین رش ہے خیبر شنواری ریسٹورنٹ جو کہ مین شپ آنر کالج نورت ناظبہ بے واقع ہے یہاں پر میں موجود ہوں اور آج کی ویڈیو میں آپ کو چرسی کڑھائی کی ریسپی سکھاؤں گا یہ استاد بائیس سال سے اس فیلڈ میں ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے استاد صاحب ہمیں سکھائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو چرسی کڑھائی گھر پر تیار کرنے ہیں چرسی کڑھائی ملانے کیلئے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے کوکنگ آئیل سالٹ اس میں اٹھ کیا ہے انہوں نے ایک تیبلی سپون آپ کو اٹھ کرنا ہے سالٹ ایس پر یو ٹیسٹ اس کے بعد اس میں اٹھ کیا ہے 500 گرام چکن یعنی آدھا کیلو چکن اور یہ کو ڈیپ فرائی کرنا ہے جب چکن ہمارا لائٹ براؤن ہو جائے گا تو پھر نیکس پروسس ہم کریں گے چکن جیسی ڈیپ فرائی ہو جائے گا ہم نے اس میں سے آئل کو ریموف کر دینا ہے آئل ریموف کرنے کے بعد پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے ہری ملچ اس میں اٹھ کرنا ہے آپ کو جو کہ تقریباً چار سے پاس عدد ہری ملچ آپ کو اٹھ کرنا ہے اس میں اور پھر اسی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد اس میں اٹھ کیا ہے انہوں نے ٹاماٹر جو کہ تقریباً درمیانے سائز کے چین سے چار ٹاماٹر آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں ادھرک لسن کو آپ کو پیس لینا ہے اس کو پانی میں مکس کرنا ہے اور پانی کو یہاں پر آپ کو یوز کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں سے چھلکا ٹاماٹر کے کام لینا ہے اچھا جو پشاوی جو چرسی کڑائی ہے اس میں بہت زیادہ مسالوں کے استعمال نہیں ہوتا ہے پشاور میں لوگ بہت کم مسالے کے ساتھ جو ہے وہ چکن کڑائی کھاتے ہیں جس سے چکن کا جو اپنا مزہ ہے وہ آپ کو زیادہ بدہ چلتا ہے تو گھر پر آپ لازمی اس کو ٹرائی کریں اور ہمیں بھی بتائیے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے دیکھتے ہیں اس کے بعد پردر پروسس جس چکن!? میرے Zeit ملے ملاہ موسیقی ہماری چرسی کڑائی تیار ہو چکی ہے اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو چولے کو ہے اس کو کرنا ہے بند اور بند کرنے کے بعد اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے کالی مرچ دو ٹیبلی فون یعنی بلیک پیپر اور پھر ادھرک کو آپ کو اس کے اوپر ایڈ کر لینا ہے چرسی کڑائی میں صرف نمک اور کالی مرچ کا استعمال ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی گھر پر یہ ریسپی بلکل ٹرائی کریں اور ہمیں بھی بتائیں چرسی کڑائی واقعی بہت یہاں کی مزیدار تھی آپ بھی ٹرائی کریں اور ہمیں بھی بتائیں